موسیقی اولیڈنٹوٹ میں خوش آمدید دو سو بارت میں سات سالہ بچے کے موں میں اکیس قدرتی داتوں کے علاوہ پانچ سو شبیس اضافی دانت میں مجود ہیں جنہیں سرجری کے ذریعے نکال دیا گیا ہے تاہم یہ بچہ دنیا بر میں عالمی ریکارڈ کی حیثیت حاصل کر چکا ہے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے اگزاری شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیف کیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ایک ریپورٹ کے مطابق بارت میں چنائی کے رہشی سات سالہ بچے اور ویندر ناس کے موں میں قدرتی دانتوں کے علاوہ پانچ سو چھبیس دانت بھی موجود تھے یہ اضافی دانت ایک جھلی میں ڈکے ہوئے تھے اور بظاہر نظر نہیں آتے تھے بچے کے والدین کا کہنا ہے کہ بچے کو تین سال کی عمر میں نچلے جبن میں سوجن کی شکایت تھی جو رفتہ رفتہ بڑھتی گئی اور اس میں بچے کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا بچے کے والدین نے گھریلو ٹوٹکوں کے کارامد نہ ہونے پر مہرین امراض زندان سے رجوع کیا سرجن کا کہنا ہے کہ ایکس ریز اور سٹی سکین کی جانچ پر سال سے بچے کے نچلے جبڑے میں ایک تھیلی کی موجودگی کا انکشاف ہوا تھا جسے اپریشن کے ذریعہ نکال دیا گیا تھا تھیلی کا وزن دو سو گرام تھا اور اس میں پانچ سک چھبیس نئے دات موجود تھے موالجین کا کہنا ہے کہ یہ خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے جیسے کمپاؤنڈ اپوزٹ انڈم کہا جاتا ہے جس کا واحد علاج عمومی طور پر سرجری کر کے اضافی دانتوں کو باہر نکال دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع اپنے اقتطام کو پہنٹا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری نئے ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا